جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سرائے عالمگیر اور میرے ساتھ موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سرائے عالمگیر ایسن مومتاز گوندل صاحب تو ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم سر کیسے آپ جی میں بالکل ٹھیک سر ہم آپ سے کچھ دو تین ایشیوز پر بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ایک بہت زبردست انیشیٹیو یہ موٹر وے یہ سر کہاں سے لنک کرے گی اور اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر لوگوں کو کتنے اس کے فائدے کیا ہوں گے اور نقصانات بھی ہوں گے کے نہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بہت ہی بڑا انیشیٹیو ہے اور چھے عرب اور چھبیس کروڑ روپیائز کے اوپر لاغت آئے گی اور یہ ٹوٹل فورٹی سکس کلومیٹر پر محیط ہوگی جس میں سے ٹونٹی سکس کلومیٹر سرائیلم گیر میں فال کرتا ہے اور بیس کلومیٹر جو ہے وہ منڈی باہدین میں ہے یہ سرائیلم گیر سے سٹارٹو کے کینال سے یہ کنگ چوک منڈی باہدین تک کا منصوب ہے اور جب اس طرح کی ڈول کیریجوے بنتی ہے اس علاقے میں اس سے بہت بڑا ایک انقلاب آ جاتا ہے اس میں کمرشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو جابز کرییشن ہوتی ہے اس سے کرائیم میں بہت کمی آتی ہے تو جب یہ ڈول کیریجوے بنے گا تو اس جس لائک جیٹی روڈ جس طرح ہمارا جیٹی روڈ ہے ویسے ہی ہو جائے گا اس سے جو ہماری جتنے بھی ہمارے بزنس ایکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پہ بہت زیادہ جو منڈی باہدین سے لوگ ٹریول کرتے ہیں راول پنڈی ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا اور جو یہاں سے اسرائیل میر سے لوگ جانا چاہتے ہیں ٹوورڈز موٹروے کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر کا منصوب ہے کب تک یہ اپنے تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچے گا اور اس کا کام کہاں سے شروع ہو آیا اور کہاں تک پہنچے گا ٹریول ڈسٹنس بہت کام ہو جائے گا کہ جب یہاں سے کمیوٹ کرتے ہوئے پہلے منڈی باہدین کو لگتے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے وہ تقریباً یہاں تھرٹی منٹس رہ جائے گا اور عام و عام کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ویلیجز آتے ہیں یہاں کینال سے لے کے جس میں اسرائیل امگیر سیٹی کی ہے اس سے آگے کھمبی ہے اس سے آگے ہمارے پاس کھوہار کا ایری ہے پران ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے چنگرس ورینہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں تو یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی جنریٹ ہونے لگ پڑے گی بزنسز بڑھیں گے جہاں تک یہ اسرائیل امگیر کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کریمینلز بھی ان کے ہائی ڈوٹس بھی کسی زمانے میں تھے اب تو خیر نہیں ہیں تو اس سے بہت زیادہ کریمینل ایکٹیوٹی بھی کام ہو جاتی کہ ان کے بہت زیادہ یہاں پہ سوسائیٹیز بنتی ہیں پیٹل سٹی اور اس طرح کر کے باقی برینڈز آ جاتے ہیں تو اس سے پھر علاقے کی ترقی جو ہے اس کے ساتھ منزل بہت بہتر ہے کنیکٹیوٹی جو ہے اس سے بہت چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں اور ہر گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے جتنی زیادہ روڈز بنا سکیں وہ بناتے ہیں